اسلام علیکم میں ہوں فاضح سجاند آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نئے آنے والوں کو بتاتی چلوں بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت پر مفتی نیوز ریپورٹس اور تجزیہ ہماری آج کی ریپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن ریپورٹ کی جانی موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو سام تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ سن میں آٹھ مہینے بعد مرگے کو ملی رہائی کے حوالے سے ہے آٹھ مہینے بعد پولیس کی قید سے مرگے کو رہائی کیسے ملی سرکار کے مہمان یہ مرگے پولیس کی جیب پر کس طرح ہم بھاری پڑتے ہیں مرگے پولیس کی تحویل میں کیوں ہیں ان سب کے حوالے سے بات کریں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی جانے بھی ہماری آج کی ریپورٹ عدالت سے رہائی پانے والے ایک مرگے کے حوالے سے ہے سندھ کے زلہ گھوٹکی کی ایک مقامی عدالت نے آٹھ مہینے سے پولیس کی تحویل میں موجود ایک مرگے کو مالک کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے سندھ کے دو تھانوں میں پانچ مرگے پولیس کے مہمان بنے رہے مار کر مبینہ ملزمان کے ساتھ تحویل میں لیا تھا کل گھوٹکی کے شہر حیات پتافی کے رہاشی زفر میرانی نے سبل جج میرپور ماتھیلوں کی عدالت میں درخواست دے کر مرگے کی سپردگی کی گزارش کی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وہ کسی نیجی کام کے سلسلے میں کراچی میں رہائش پذیر تھا اس لئے پولیس تحویل میں لیے گئے مرگے کی ملکت کا دعویٰ نہیں کر سکا لہٰذا اب یہ مرگا اس کے حوالے کیا جائے عدالت نے زفر میرانی کی درخواست قبول کر لیا اور پولیس کو مرگا مدعی کے حوالے کرنے کا حکم چاری کیا اور جروار پولیس نے مرگا عدالتی احکامات کے تحت زفر کے حوالے کر دیا مرگوں کو تحویل میں رکھنے کے حوالے سے ایس اچو جو ہی ممتاز سرکی کا کہنا ہے کہ ملزمان زمانت پر رہا ہو گئے جبکہ مرگے بطور کیس پروپٹی پولیس کی تحویل میں ہیں اور جب تک عدالت ان کا فیصلہ نہ کر لے وہ ان کا ہر طرح کا خیال رکھنے کے پابند ہیں جو ہی تھانے میں ان مرگوں کو لوک اپ یا مال کھانے میں نہیں رکھا گیا انہیں کھلی جگہ میں ایک ٹانگ میں رسہ باندھ کر بندی بنائے گیا ہے ایس اچو کو کہنا ہے کہ یہ روزانہ ایک سو روپے تک کا باج رکھا جاتے ہیں جو پولیس کو اپنی جیب سے خریدنا پڑتا ہے ایک نائب ہیڈ مہدر کو پابند بنائے گیا ہے کہ وہ مرگوں کے دھانے پانی کا خیال رکھے گا اگر یہ مرگیں سست پڑ جائیں یا بیمار ہو جائیں تو محکمہ لائل سٹوپ کے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرا جاتا ہے ایک پولیس احلکار کا کہنا ہے کہ ان مرگوں کو بلوں اور کتوں سے بھی بچانا ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے کیونکہ اگر ان مرگوں کو کوئی نقصان پہنچا تو عدالت ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے اور سزا بھی دے سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مرگیں پولیس کی تحویل میں کیوں ہیں زلہ دادو کے جوہی تھانے میں کلچار اور گھوٹ کی زلے کے جروار تھانے میں ایک مرگا موجود رہا جنہیں مرگوں کی لڑائی کے کھیل پر چھاپے مار کر مبینہ ملزیمان کے ساتھ تحویل میں لیا گیا تھا جوہی پولیس نے ان مرگوں کو کچھ مہینے پہلے دو در جن ملزیمان کے ساتھ تحویل میں لیا تمام ملزیمان زمانت پر رہا ہو کر چلے گئے جبکہ مرگوں کی حوالگی کا کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا ایف آئی آر میں ان مرگوں کی برامدگی کا ذکر آنے کے بعد انہیں کیس پروپٹی قرار دیا گیا تھا اس طرح جروار تھانے کی پولیس نے بھی ایک زجن کے قریب افراد کو گرفتار کر کے ایک مرگا برامد کیا تھا جو بتکی شاہ مالک کے حوالے کیا گیا اس سے پہلے یہ مرگا بعض اہلکاروں کے لیے سردرد بھی بنا رہا پولیس اہلکار کے مطابق جب نائب جیوٹی کر کر آتے ہیں تو مرگے کی بانگ پریشان کرتی ہے کچھ ایسا ہی موقع فیسد چوجوہی کا ہے جن کا کہنا ہے کہ صبح شام جب یہ بانگ دیتے ہیں تو بڑی بیساری ہوتی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے سب صوبوں ابل خصوص دہی علاقوں میں مرگوں کی لڑائی ایک پسندیدہ مشغلہ اور کھیل ہے پاس لڑائیوں میں مرگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے ان لڑائیوں میں مرگوں کی کامیابی پر شرطیں لگائی جاتی ہیں پیسے تو مرگوں کی کئی نسلیں ہیں لیکن سب سے عالی نسل اصیل کہلاتی ہے سندھی اصیل بڑے قدر بھاری جسابت کا ہوتا ہے جو طاقت پر اور شاتر سمجھا جاتا ہے مرگوں کی شوق رکھنے والوں کو خفتی کہا جاتا ہے جو اپنے لڑا کا مرگے کا نام رکھتے ہیں اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں پاکستان میں مرگے لڑانے کی سزا ہے ان صدادے جوہ ایکٹو انیس سو ستر تر کی مطابق تمام اقسام کے جوہے پر پابندی ہے سرعام شویٹ لگانے اور جوہا کھیلنے پر زیادہ سے زیادہ ایک سال قائد اور پانسو روپے جرمانہ ہے اگر مال مویشی ہو تو مختیارے کار کے زیر انتظام سرکاری مال کیٹر فارم میں بھیج گیا جاتا ہے سام پرندوں کے حوالے سے کوئی فارم موجود نہیں ہے پرندوں کے حوالے سے قانون خاموش ہے سی آر پی سی پانسو سولہ اے اور پانسو سترہ میں ملزمان اور جائے وقوع سے برامت ہونے والی دیگر اشیاء کے بارے میں وضاحت موجود ہے لیکن پرندوں کو کیا کیا جائے گا اس بارے میں کوئی ذکر نہیں عام طور پر قلس مرگوں کی برامت نہیں دکھاتی انہیں واپس مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا پھر کہیں اور استعمال کیا جاتا ہے ایسے بہت ہی کم کیسز ہیں جن میں مرگوں کو کیس کا حصہ بنایا گیا ہو کیونکہ انہیں کیس کا حصہ بنانے کے بعد یہ کیس کی پروپٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور بہت سی کمپیکشنز سامنے آ جاتی ہیں تہم اچھی بات یہ ہے کہ آٹھ مہینے کی قید کے بعد مرگے کو رہائی مل گئی ہے باقی کے مرگے ابھی بھی قید میں ہیں انہیں کوئی لینے آئے گا یا پھر وہ کسی اور کام آ جائیں گے کب تک پولیس انہیں اپنی جیب سے باجرہ کھلاتی رہے گی اور کب تک ڈیوٹی پوری کر کر آنے کے بعد اہلکار ان کی بانگوں سے بیزار رہیں گے اس بارے میں کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تہم امید کی جاتی ہے کہ جلد جلد باقی کے مرگے بھی اس قید سے رہائی پا لیں گے اور پاکستان میں جلد ہی ایسے قوانین مزید بنائے جائیں گے جن میں اس طرح بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف مزید سخت کاروائیاں کی جائیں گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفرمیشن میں بھی اصافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمیٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک اوفیشل پیچ پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فاملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنا ڈھیر سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ